اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ اور آج میں آپ کو سکھانے لگی ہوں پنک کلر میں چنگز اس لیے کہ آئیکل یونیورسٹی کالج کی سٹوڈنٹس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ٹرنڈ آ گیا ہے جس میں ڈیفرنٹ گزپس کے چنگز کی جاتے ہیں اور اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب چاہیں اس کا کلر بھی چینج کر سکتی ہیں اس میں ہم لوگ نے نئے پیریہ کو انتخب کیا اس لیے کہ نئے پیریہ سے اس طریقے سے میں نے ایک سائٹ سے اور دوسری سائٹ سے ایک ایک انچ چوڑائی میں اور تقریباً ڈیڑھ انچ لبائی میں میں نے چنگز لے لیے یہ چنگز جب میں کروں گی تو یہ جب فرنٹ پہ لائیں گی تو وہ بھی نظر آئے گا اور اگر بیک سائٹ پہ رکھیں گی تو وہ بھی نظر آئے گا یہ یاد رکھیں گے میں فل بال نہیں لے رہی بلکہ ایک سائٹ سے لے رہی ہوں اور اس کو بھی بہت زیادہ وہ بڑے بڑے چنگز نہیں کر رہی بلکہ بہت مناسب سے میں نے کیا ہے تاکہ نظر بھی آئیں یہ نہ ہو کہ بلکل ہائی ڈی ہو جائیں اس کے لیے میں نے مٹیریل بنایا ہے مٹیریل کے لیے میں نے ون پوائنٹ ٹو ون ٹو کا میں نے ریشو رکھی ہے اس میں میں نے پینسی کا ڈالا ہے اس کے اندر بلانڈر اور اس کے اندر میں نے ڈالا ہے فورٹی والیوم فورٹی والیوم اور ڈال کر میں نے دو حصے یعنی کہ ففٹی ایمل میں نے اس میں ڈالا تھا والیوم اور ففٹ ٹونٹی فائیمل میں نے اس میں ڈالا ہے بلانڈر اس کو مکس کر کے میں نے فائل پیپر پہ لگا رہی ہوں فائل پیپر پہ لگا کر میں ان کا کچھ دیر کے لیے فولڈ کر دوں گی اس لی کے ویسے بھی ان کے سیون ایٹ لیول کے بال پہلے سے تھے یہ ڈائی یوزر تھی اگر ڈائی یوزر نہ بھی ہوتی تو آپ یہ اجاز رکھیں کہ آپ کو کٹ ڈاؤن کا لیول نائن ٹین تک لے جانا ہے تب یہ فنکی کلرز جو ہیں اور یہ آتے ہیں فنکی کلرز میں جی ہوتا ہے کہ جن کی ڈیوریشن زیادہ نہیں ہوتی تین چار رفتے کی ہوتی ہے اسی آپ جب وہ ختم ہونے لگے تو اس کی جگہ پر کوئی بھی اور کلر آف آرام سے افسانے سے انہی چنگز کی اوپر چاہیں تو کچھ عرصے بعد گریر بلو بھی لے سکتی ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے ان پر اپلیکیشن کر دی ہے دونوں سائٹ پہ ادھر بھی اور دوسری سائٹ پہ بھی کروں گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتی چلوں کہ میں آ رہی ہوں آپ کے سٹی اپٹ آباد میں اس ماہ کی چوبیس تاریخ اپٹ آباد میں اماری کلاس ہونے جاری ہے اور یہ کلاس قرار ہے راشد چودری اور لبنہ ملک جو لوگ ٹکر لینا چاہتے ہیں یا اس کلاس میں آنا چاہتے ہیں یا مزید انفرمیشن چاہتے ہیں سکرین پہ نظر آنے والا نمبر جو ہے 03230505612 پر کال کر کے آپ مزید انفرمیشن لے لیجئے گا اور یہ دیکھیں جی اس طریقے سے میں نے دوسر سیکنڈ جو چنگس تھا اس کو بھی میں نے مٹیریل لگا لیا ہے اگر آپ کو اس سے زیادہ کرنے ہیں یہ آپ کو پورا پورشن کرنے ہیں پھر سٹیٹ میں پورا پورشن آپ لیں گی اور پورے پورشن پہ آپ وہ کٹ ڈاؤن مٹیریل لگا لیں گی ریکالریشن کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی مکسنگ بہت اچھی ہونی چاہیے مکسنگ اچھی ہو تو پھر اکرارڈنگ ٹو ہیئر ٹیکچر ہونی چاہیے ان کے بال ماشاء اللہ سے بڑے سٹرانگ بال تھے اس لیے میں نے ان پر فورٹی والیم لگایا در واضح اگر سیدہ ٹائم میرے پاس ہوتا ہے تو میں تھرٹی والیم بھی لگا دیتی اس لیے کہ تھوڑا سا پروسیس اس سے سلو ہوتا ہے لیکن یہ کہ اسے ڈیمیجز بہت کم ہوتے ہیں تو یہ میں دونوں کو لگا کے چھوڑا تھا تقریبا آفٹر تھرٹی منٹ سے ان کو جو ہے لیول آ چکے تھا اس لیے کہ انہوں نے پہلے ڈائی کیا ہوا تھا ڈائی پتہ نہیں میٹیلک تھا یا کون سا تھا بڑی مشکس ان کا کٹ ڈاؤن ہوا جو کہ نائن ٹین لیول کا کٹ ڈاؤن مجھے ملا ان کو آپ ٹین کرنے گے اور اسی طرح سے اگر آپ نے تین چار کلر کرنے ہو تو اسی طرح سے دو انچ بال چھوڑ کر پھر اوپر سے اسی طرح دو چنگز لے لیں یا تین چنگز لے لیں اس طرح چنگز آپ مختلف کلرز میں کر سکتے ہیں جو انورسٹی گلز لڑکیاں اس کو کالیج گوئنگ لڑکیاں جو ہیں جو بہت پسند کرتی ہیں اس کو یہ دیکھئے جی کٹ ڈاؤن ہو چکا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ڈائی جوزر ہے بہت اچھا کٹ ڈاؤن ٹین لیول نہیں آیا لیکن نائن کے لیول تک آیا ہے اب میں ان کو کلر کرنے لگی ہوں یہ کلر پہلے سے ہی تیار شدہ کلر ہوتا ہے اس کے اندر والیوم ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے اندر والیوم ڈالنے کی ہے میں پنگ کلر کرنے لگی ہوں فیوشیا فیوشیا ریڈ بھی سے کہتے ہیں فریشیا کلر بھی کہتے ہیں بہت خوبصورت کلر ہے اس کے اوپر نوزل سے کٹنگ کر کے کرتے ہیں لیکن میں نے اس لیے ڈائریکٹ بوٹل سے لے رہی ہوں تاکہ میں اوپر سے کٹنگ نہ کروں اور میری ایکسپائری شروع نہ ہو اس لیے کہ اس طرح سے پھر جو ہے وہ زیادہ دیر تک رکھ سکتے ہیں جو دیکھیں میں نے بول میں اس لیے کلر نکال لیا اور اگر میں جس سارا آج ہی یوز کرنا ہوتا تو پھر میں ڈائریکٹ نوزل سے کر لیتی لیکن اس کے فنکی کلر کے لیے بھی ہمیں پیپر چاہیے ہوگا پیپر کے اندر اپلیکیشن کرنی ہوگی یہ دیکھیں اس طریقے سے پیپر کے اندر ہی رکھیں جس طریقے سے ہم نے کٹ ڈاؤن لگایا تھا اسی طریقے سے ہم نے اس کو بھی لگانا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہوگی اور آپ اپنے فرینز کے ساتھ بھی ضرور لنک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ گھر بیٹھ کر مختلف چیزیں سیکھ سکے فنکی کلرز اکثر آتے ہیں جن میں والیم کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن کچھ فنکی کلرز ہمارے پاس پینسی میں ایسے بھی ہیں جیسے گرین ہے گری ہے اس میں والیم یوز کرنا پڑتا ہے لیکن پھر بھی ان کی ڈیوریشن زیادہ ہوتی ہے لیکن زیادہ موسٹلی جو ہیں وہ اسی طرح آتے ہیں پیچھے سے تیار ہی کمپنی سے آتے ہیں اسی طرح دوسری سائیڈ پہ میں ان کا کلر اپلیکیشن کر لوں گی اور وہ لوگ جو کہ ہماری چیزیں لینے چاہتے ہیں پروڈکٹس لینے چاہتے ہیں سکرین پہ نظر آنے والے نمبر پہ کال کر سکتے ہیں ہمارے آفیس سے بھی چیزیں لے سکتے ہیں اور آن لائن لینے نہیں ہو تو اس نمبر پر کال کر کے کوئی بھی انفرمیشن لینے ہو کلاسز کے بارے میں جب ایسے تو لے سکتا ہے میں نے جو اپنی ویڈیو ہے اس کی سپیڈ نہیں بڑھائی تاکہ سلو سپیڈ ہو تاکہ آرام سے نظر آئے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی سپیڈ تیز ہونے کی وجہ سے ہمیں کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی اس وجہ سے میں نے اس طرح سے بنائی ہے ویڈیو تاکہ آپ حسانی کے ساتھ سمجھ سکیں اور کار بھی سکیں یہ آج کل آپ نے ٹک ٹاکرز کو و لاؤگرز کو دیکھا ہوگا کہ اس طرقے سے چنگز کی ہوتے ہیں ان چنگز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب چاہیں آپ اس پر کلر بھی چینج کر سکتے ہیں اس لیے کہ یہ کچھ دن اچسے کے بعد دو سے تین ہفتوں کے بعد یہ کلر اتر جاتا ہے اور پھر بال اسی طرح ٹین لیول کے نائن لیول کے نکل آئیں گے جو ہمارے کا ڈاؤن والے بالہ اور پھر اس پر چاہیں تو آپ جو مرضی کلر لگا سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان بالوں کو ایک تجھے کہ جس دن آپ نے واشنگ کرنی ہے اسی دن آپ نے اس کو آئرن نہیں کرنا فنگی کلر کو جس دن آپ واشنگ کرتے ہیں جس دن آپ نے ڈائے کروایا جیسے آج ڈائے کروایا تو آج ہی ان پر آئرن نہیں پھیلنی بلکہ ڈرائر کے ساتھ ڈرائی کر لینا ہے پہلے ٹاول ڈرائر کے ساتھ کرنا ہے اور اس کے بعد ڈرائر کے ساتھ آپ کر لیں لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس میں آئرن یوز نہیں کرنی فنگی کلر جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں تھوڑا سٹرانگ ہونے میں اور جب آپ آئرن یوز کرتے ہیں فوری طور پر دگیلے بال ہوں اگر جب کچھ مسئلہ تو پھر آپ کا کلر وہاں سے خراب بھی ہو سکتا ہے یہ لگا کر 30 منٹ کے لیے آپ نے چھوڑنا ہے یہ کلر لگا کر 30 منٹ کے لیے ہم نے چھوڑا تھا پہلے والا جو کٹ ڈاؤن تھا وہ تقریبا 30 منٹ 35 منٹ تھا پھر ہم نے سمپل وارٹر سے اس کی واشنگ کر دی پھر واشنگ کرنے کے بعد یہ تیار کلر تھا اس میں کوئی والیم نہیں ڈالنا تھا اور اس کو ہم نے لگا کر چھوڑا اور یہ دیکھیں جی واشنگ ہو گئی ہے یہ دیکھیں واشنگ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے یہ فرنٹ پہ آ جاتا ہے چنگز اور دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئنے پر لائک کرنا شیئر کرنا مت بھولیے گا اور انشاءاللہ ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ مجھے دید یہ جاست اللہ حافظ